دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بولی بڑھ کی ایک کلٹ کومیڈی فلم گول مال سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس اور اس کے باکس آفیس پرفومنس کے بارے میں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پورا دیکھتے رہیے فلم گول مال ستر کے دسک میں آئی ایک ایسی سچویشنل کومیڈی فلم تھی جس میں ایسی سچویشنز کریئٹ کی جاتی ہیں جو کی درسکوں کو گدگدانے کے لیے مجبور کر دیتی ہیں فلم کے ڈائی لوگز اور فلم کے ایک ایک کیریکٹرز بہت ہی چنے ہوئے رکھے گئے تھے جیسے اتپلدت جو کی بھوانی سنکر کے کردار میں ہمیں نجر آئے تھے ان کا ماننا ہے کہ موچ والے لڑکوں کے اوپر ہی بھروسہ کیا جا سکتا ہے بنا موچ والے لڑکے بھروسے کے قابل نہیں ہوتے ہیں اور جس کے پاس موچ نہیں اس کے پاس کچھ نہیں اور جو اپنے بڑے نام کو چھوٹا کر لیں وہ کام کیا بڑا کریں گے اور امول پالے کر جو کی اپنی نوکلی بچانے کے لیے چھوٹی سی پتلی موچوں کا سہارہ لیتے ہیں اور موچوں کے ساتھ وہ سیدھے سادھے رام پرساد اور بنا موچوں کے وہ نٹ کٹ اور چنچن لچمن پرساد بنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس کے علاوہ دینہ پاتھک جو کی رام پرساد اور لچمن پرساد کی نکلی ماں بنی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہیں اور ان کے علاوہ کچھ اور کیریکٹرز کے بیچ میں کچھ ایسی ہی ریالیسٹک سیچویسنس اور ڈائیلوکس نے اس فلم کو بہت زیادہ فنی بنایا تھا جس کو اگر آپ اتنے سال بعد آج بھی دیکھیں گے تو یہ سینس دیکھنے میں آپ کو کافی فریس لگیں گے اس فلم کو ریلیج کیا گیا تھا آج سے لگ بھگ 41 سال پہلے 20 اپریل سن 1989 کو فلم میں ہمیں نجر آئے تھے فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا لیجنڈری ڈائریکٹر ریسی کیس مکھرجی نے جو کی اپنی ایک الگ ہی طرح کی فلمیں بنانے کے لیے جانے جاتے ہیں جہاں ایک طرف ستر کے دسک میں ایکسن فیملی ڈراما اور مسالے سے بھرپور فلمیں ریلیج ہو رہی تھیں وہیں دوسری طرف ریسی کیس مکھرجی بہت ہی ریالیسٹک فلمیں بنا رہے تھے جن فلموں سے ہر عام آدمی اپنی لائف کو جوڑ کر دیکھ سکتا ہے اور اسی کیس مکھرجی کی کچھ اینسی ہی فلمیں ہیں جیسے چپکے چپکے ستکام آنند گڈی ابھیمان بابرچی اور اینسی کئی اور فلمیں فلم کا سکرین پلے لکھا تھا سچن بھومک نے پروڈوس کیا تھا اینسی سپی نے اور فلم میں اپنا میوزک دیا تھا آرڈی برمن نے اور ٹوٹل چار گانے اس کے میوزک آلبم میں رکھے گئے تھے فلم کے گانے کافی میلوڈیس تھے اور لوگوں کے بیچ میں کافی پاپلر ہوئے تھے فلم کے پاپلر گانے تھے آنے والا پل جانے والا ہے ایک دن سپنے میں دیکھا ایک سپنا ایک بات کہوں گرمانو تم اور اس کا ٹائٹل سنگ گول مال ہے بھائی سب گول مال ہے ان سبھی سپر ہٹ گانوں میں اپنی آباجدی تھی کشور کمار لطا منگیس کر سپن چکر بڑھتی اور آرڈی برمن نے اب بات کرتے ہیں فلم کے بجٹ اور باکس آفیس کلیکسن کے بارے میں تو فلم کے بجٹ اور باکس آفیس کلیکسن کی ایکجیکٹ ڈیٹیل کو کسی بھی وسواس پاتر جگہ پر منسن نہیں کیا گیا ہے تو اس کے بجٹ کے بارے میں تو میں آپ کو ایکجیکٹ ڈیٹیل نہیں بتا سکتا ہوں لیکن پھر بھی میں آپ کو اس کا ایک اپروکسیمیٹ بجٹ بتا دیتا ہوں یہ ایک کافی کم بجٹ میں بنی فلم تھی اور اس کا بجٹ اس ٹائم پر لگ بھگ پیتالیس لاکھ روپے کے آس پاس رکھا گیا تھا اور اس فلم نے انڈیا میں لگ بھگ ایک کروڑ دس لاکھ روپے کا کلیکسن کیا تھا اور ورلڈ وائیڈ میں اس نے لگ بھگ ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کا کلیکسن کیا تھا اور یہ فلم سن 1989 میں باکس آفس پر چھٹوے نمبر کی ہائیشٹ گروسنگ فلم ثابت ہوئی تھی اگر سن 1989 کی ٹاپ فائیب فلموں کی بات کریں تو اس میں پہلے نمبر پر فلم تھی سہاگ دوسرے نمبر پر تھی جانی دسمن تیسرے نمبر پر تھی سرگم چوتھے نمبر پر تھی مشٹر نٹورلال اور پانچوے نمبر پر تھی کالا پتھر اب بات کریں اگر اس فلم کی آئی ایم ڈی بھی ریٹنگ تھی تو اس فلم کو سترہ ہجار سے بھی زیادہ لوگوں نے ایٹ پائنٹ سکس آؤٹ آف ٹین ریٹنگ دی ہوئی ہے تو اب بات کرتے ہیں اس فلم سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں فلم گول مال اوشٹائیم پر ریلیج ہوئی ایک بہت ہی کم بجٹ کی کافی ریالسٹک فلم تھی اور اس فلم کا ٹوٹل بجٹ اوشٹائیم پر ریلیج ہو رہی دھڑا دھڑ ایکسن فلموں کے کمپیریجن میں لگ بھگ آدھا ہی تھا کیونکہ فلم میں نہ ہی کوئی ایسا ایکسن سیکوینچ رکھا گیا تھا جس کے لیے بہت زیادہ پیسے خرج کرنے پڑیں اور نہ ہی فلم میں ایسے بہت زیادہ بھاری بھرکم ڈائی لوکس رکھے گئے تھے فلم کو رسی کیس مکھر جی نے بہت ہی لائٹ رکھا تھا اور ساید یہ جان کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ اس فلم کی لگ بک ستر پرسنٹ سوٹنگ رسی کیس مکھر جی نے خود اپنے ریل گھر میں ہی کمپلیٹ کی تھی رسی کیس مکھر جی کا باندرہ میں کارٹر روڈ پر اشتت ایک خود کا بنگلہ تھا جہاں پر وہ خود اس ٹائم پر رہا کرتے تھے اور رسی کیس مکھر جی کے اس بنگلوں کا نام تھا انپما اور اسی جگہ پر فلم کے بہت سارے سیکوینچ کو سوٹ کیا گیا تھا جیسے فلم میں ہمیں جو بھوانی سنگھ کا آفیس دکھایا جاتا ہے وہ ایکچولی رسی کیس مکھر جی کے بنگلوں کا ایک بہت بڑا ہال تھا جس کے انٹیڈیر ڈیکوریسن کو چینج کر کے اس کو بھوانی سنگھ کے آفیس میں تبدیل کیا گیا تھا اس کے علاوہ ان کے ڈرائنگ روم کو رام پرساد کے گھر کے طور پر دکھایا گیا تھا یہاں تک کی فلم میں ایک چھوٹا سا گارڈن میں پارٹی سیکوینس بھی تھا جس کو بھی رسی کیس مکھر جی نے اپنے بنگلوں کے سامنے ہی ایک چھوٹے سے گارڈن میں سوٹ کیا تھا اس کے علاوہ فلم میں کام کرنے والے کلاکاروں کے زیادہ تر کپڑے ان کے خود کے ہی تھے رسی کیس مکھر جی نے سارے کلاکاروں کو بولا تھا کہ جیسے کپڑے وہ اپنے گھر پر پہنتے ہوں سیم وہی کپڑے پہن کر وہ فلم کے سیٹ پر آ جائیں اس طرح سے فلم میں دکھائی دینے والے جیادہ تر کلاکاروں کے کپڑے ان کے خود کے ہی تھے فلم میں ہمیں ایک ایمپورٹنٹ کردار میں دیون ورما بھی نجار آئے تھے جن کے پہلے ہی انٹری سارٹ میں ہمیں جو ایک فی اٹ کار دکھائی جاتی ہے وہ دیون ورما کی خود کی کار تھی رسی کیس مکھر جی نے دیون ورما سے پوچھا کہ ان کے پاس کون سی کار ہے تو دیون ورما نے ان کو بتایا کہ ان کے پاس ایک فی اٹ کار ہے تو رسی کیس مکھر جی نے ان سے بولا کہ اس کار کو کل فلم کے سیٹ پر لے آنا اسی کار کو ہم فلم میں یوچ کریں گے اور انہی ساری چیزوں کی بجے سے فلم کا بجٹ ایک دم کم ہو گیا تھا اس فلم کی پوری سوٹنگ لگ بھگ اکتالیس دنوں میں ہی کمپلیٹ ہو گئی تھی اور فلم میں دکھائے جانے والے بہت سارے آؤٹڈور سینس بھی رسی کیس مکھر جی نے اپنے بنگلو کے آس پاسی سوٹ کیے تھے اس فلم کو اتنا زیادہ ریالسٹک رکھا گیا تھا کہ جس ٹائم پر اس فلم کی سوٹنگ چل رہی تھی اسی ٹائم پر رسی کیس مکھر جی امیتہ بچن کے ساتھ اپنی ایک اور فلم جرمانہ کی بھی سوٹنگ کر رہے تھے تو فلم جرمانہ کا ایک سین امیتہ بچن کے ساتھ موہن اسٹوڈیو میں سوٹ کیا جا رہا تھا جس میں ایک کلب کا سیٹ لگایا گیا تھا اور امیتہ بچن ایک لیڈیج کو سراب آفر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ایکچولی یہ فلم جرمانہ کا اوریجنل سین تھا اور فلم گولمال میں اسی سین کو کچھ اس طرح سے دکھایا جاتا ہے جب امول پالے کر دیون ورما کے ساتھ موہن اسٹوڈیو میں کرتا پیجاما لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر اس سین کی سوٹنگ کیسے ہو رہی تھی یہ ہمیں فلم گولمال میں دکھایا جاتا ہے اس سین کو آپ فلم جرمانہ اور گولمال ان دونوں میں ہی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ فلم میں پہلے ڈیسی کیس مخرجی امول پالے کر کے اپوجٹ لیڈ ایکٹریس کے طور پر ریخہ کو سائن کرنے کا پلان بنا رہے تھے لیکن بعد میں انہیں لگا کہ فلم میں لیڈ ایکٹریس کا کچھ خاص رول نہیں ہے اور ریخہ جیسی بڑی ایکٹریس کو اس رول میں سائن کرنا ٹھیک نہیں رہے گا اس وجہ سے بعد میں انہوں نے امول پالے کر کے اپوجٹ بندیا گو سوامی کو سائن کیا تھا حالانکہ فلم کے ایک گانے ایک دن سپنے میں دیکھا ایک سپنا میں ریکھا کا ایک گیشٹ اپیرنس رکھا گیا تھا ریسی کیس مخرجی کو فلم گولمال بنانے کا آئیڈیا ایک بنگالی فلم کانچا میٹھا کو دیکھنے کے بعد آیا تھا جس فلم میں بھی ہیرو پہلے ایک جھوٹ بولتا ہے اور بعد میں اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے ایک کے بعد ایک کئی اور جھوٹ بولتا جاتا ہے اور فلم گولمال کے سپر ہٹ ہو جانے کے بعد کئی اور بھاساؤں میں بھی اس کا ریمیک بنایا گیا تھا جیسے سن 1981 میں اس کو رجنی کانت کے ساتھ تمل میں تھلو ملو کے نام سے بنایا گیا تھا سن 1990 میں اس کو کنڑا میں اسی گوبا مسی گوبا کے نام سے بنایا گیا تھا اور سن 1995 میں اس کو ملیالم میں سمحا ولن مینن کے نام سے بنایا گیا تھا اور یہ سین سے دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بلکل ایک جیسے ہی سین ان ساری ہی فلموں میں رکھے گئے تھے اس کے علاوہ بولی وڈ کی بھی کئی فلموں میں سمائے سمائے پر اس فلم کا ریفرنس لیا جاتا رہا ہے جیسے فلم کلی نمبر ون میں، فلم رب نے بنا دی جوڑی میں، سن 2002 میں آئی فلم چور مچائے سور میں، سن 2012 میں آئی فلم بول بچن میں اس کے علاوہ روحت شیٹی نے اپنی کومیڈی فلم کا نام بھی گول مال رکھا تھا اور اس سیریج میں اب وہ بہت ساری فلمیں بنا چکے ہیں اور فلم ہیرا فیری کے کئی سینز میں ہمیں فلم کا ٹائٹل سونگ گول مال ہے بھائی سب گول مال ہے چلتا ہوا سنائی دیتا ہے فلم میں اس ٹائم پر امول پالکر کی بھی کافی تعریف ہوئی تھی اور امول پالکر کو اس ٹائم پر عام آدمی کا ہیرو کہا جاتا تھا جو کی اپنی فلموں میں زیادہ تر ہمیں ایک سیدھے سادھے عام آدمی کے کردار میں ہی نجار آتے تھے لیکن امول پالکر نے فلم میں اپنی پرفومنس سے اس ٹائم پر بڑے بڑے ایکٹرز جیسے امیتہ بچنر، دھرمیندر، راجیس خنہ اور ستروہن سے نا ان سب کو پیچھے چھوڑ دیا تھا اور سن 1989 میں بیسٹ ایکٹر کا فلم فیر ایبورڈ جیتا تھا اس کے علاوہ اتپلدت کو بھی اس فلم کے لیے بیسٹ کومیڈین کا فلم فیر ایبورڈ دیا گیا تھا اس کے علاوہ گلجار کو ان کے دوبارہ لکھے گئے گانے آنے والا پل کے لیے بیسٹ لیرسیسٹ کا فلم فیر ایبورڈ دیا گیا تھا تو دوستو یہ تو بات ہوئی فلم گولمال سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں مجھے اس فلم کی کومیڈی کافی پسند آئی تھی آپ لوگوں کو یہ فلم کیسی لگی تھی ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے اور اگر اس چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بگل میں بنے گھنٹے کے بٹن کو جرور دبا دیجئے اس سے چینل پر اپلوڈ ہونے والے نئے ویڈیو کے بارے میں آپ کو سب سے پہلے نوٹیفکیسن مل جائے گا تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے مووی سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس اور ایسی ہیرو چک باتوں کے ساتھ